سومو سیوش موہر السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مخاطب ہوں اس چینلے پیس ملوہ آئسکریم اینڈ بیکرز جو کہ 1960 سے کوئٹا میں اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے جس کی بنیاد میرے دادا نے رکھی تھی اس کے بعد میرے والد صاحب اس کاروبار کو دیکھ رہا ہے اب میں تھرڈ جنریشن جو ہوں یہاں کا میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جو ہماری آئسکریم ہے یہ ہے ایک فرنج بیزرڈ جس کو میرے دادا تاج محمد صاحب نے کوئٹا میں پاکستان میں بلکہ لانچ کیا تھا اور اب ہی تک ہم اس کو بہت خوبی ٹیسٹ کے حساب سے لے کر چل رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کولڈ کافی جو کہ آپ کو اس طرح کا ٹیسٹ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا جو کوائٹی اور جو چیزیں ہم آپ کو اس کولڈ کافی میں دے رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا اور ہمارے پاس سیلیبریٹیز اور اس کے بعد ٹی وی چینلز والے اور سب سے بڑے ہمارے چیف آرمی سٹاف جرنل مرزا حسنا بیگ صاحب جب یہاں پہ اپنے سٹاف سکورس کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے نوول میں بھی سٹینلے پیچ ملوہ کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم ویکنڈ پہ آتے تھے تو سٹینلے کا پیچ ملوہ ضرور ٹرائی کرتے تھے تو اس کے بعد ایک کینیڈین کمپنی کی جنہوں نے آکے ہمارے سٹینلے پیچ ملوہ کو اپنے بک میں بھی دیا اور میرے دادا کی پکچر وغیرہ بھی اس میں آئی کس وجہ سے کیونکہ یہ کوئٹا کی سب سے پرانی اور مشہور سٹینلے پیچ ملوہ آئس کریم جو ہم کوئٹا میں اور پاکستان میں دے رہے ہیں ہماری شاپ ہے یہ ہے اوپوزٹ اسمانیا ریسٹورنٹ شاپ نمبر تھری ریگل پلادا سرکولر روڈ کوئٹا اور سٹینلے پیچ ملوہ آئس کریم اینڈ بیکرز کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بیس میں ہمارے پاس ونیلہ آئس کریم آگی پھر اس کے بعد پیچ ملوہ ملوہ بولتا ہے جس طرح آپ ایک سمجھ لیں کہ مارات کے اوپر جو ملوہ ہوتا ہے کیچ کا ملوہ ڈھل گیا پھر اس کے بعد اس میں ڈلتا ہے سٹوبری سیرپ پھر اس کے بعد فریش کریم فریش کریم ہماری اپنی ہینڈ میڈ فریش کریم ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے ٹوپنگ جس سے مکمل ہوتی ہے یہ آئس کریم وہ ہے چوکلیٹ ساس کے ساتھ